نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسل کی کچھ ایسی ٹرکس بتاؤں گا جو آپ کے کام کو بہت آسان برائیں گی تو آئیے چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پہلے ٹرکس میں ہم یہ جانیں گے کہ یدی مجھے ان موبائل نمبرز کے آگے پلس نائن ون لگانا ہو اور مجھے ان کے سامنے بار بار مینولی ٹائپ نہ کرنا پڑے وہ ایک ہی شورٹ کمانڈ میں ہو جائے تو وہ کس پرکار کریں گے تو دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ اس پورے کولم کو سیلیٹ کر لیں گے تو آپ یہاں پر کنٹرول شفٹ کے ساتھ میں ڈاؤن ایرو کو بٹن پریس کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو فارمیٹ سیلز کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھیں فارمیٹ سیلز پر کلک کرنے کے بعد میں یہ کسی سپرکار کا انٹرفیس آپ کو دکھائی دیتا ہے آپ کو یہاں کسٹم کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ایڈ در ایٹ کو ہٹا دینا ہے اور یہاں پر آپ کو لگانا ہے ڈبل کوز تو آپ یہاں پر ڈبل کوز کا سائن پریس کریں گے اس کے بعد میں آپ یہاں پر پلس نائن ون لکھیں گے اور پھر دوبارہ سے ڈبل کوز لگائیں گے اور اس کے بعد ایک اسپیس دیں گے اور ہیش ٹیک لگائیں گے تو یہ hashtag لگا دیا اس کے بعد میں آپ سے ok کر دیں گے تو دیکھیں سب کے سامنے plus 9 1 آ چکا ہے اب دوستو دوسری trick میں ہم یہ سکھیں گے کہ جیسے میں نے ان کے آدھار numbers لکھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ آدھار numbers کے آگے بیچ میں plus کا sign آ رہا ہے لیکن دیکھیں یہ میں نے صحیح لکھے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر تو پورے digit دکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر plus کا sign دکھائی دے رہا ہے تو یہ plus کے sign ہمیں ہٹانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس پورے column کو select کریں گے control shift اور down arrow سے select کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں numbers پر click کریں گے اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر 0-0 آ رہا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے آپ یہاں سے یہاں پر click کریں گے اب دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ادھار number ہے اس میں چار digit کے بعد میں ایک space آ جائے جسے کہ یہ پڑھنے میں آسانی ہو تو اس کے لیے آپ پہلے اس پورے column کو select کریں گے تو control shift اور down arrow پھر اس کے بعد میں right click کریں گے right click کرنے کے بعد میں آپ format cells کے اوپر click کریں گے format cells کے اوپر click کرنے کے بعد میں آپ customs کے اوپر click کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر کچھ بھی لکھاؤ سے ہٹا دینا ہے اور یہاں پر آپ کو لگانا ہے hashtags آپ کو چار بار hashtags پریس کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ایک space دینا ہے پھر چار بار hashtags پریس کرنا ہے پھر ایک space دینا ہے اور چار بار hashtags پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد میں آپ کو اکی کر دینا ہے تو دیکھیں یہ سب ہی آدار نمبر کے بیچ میں اسپیس آ چکا ہے دیکھیں چار ڈیجٹ کے بعد میں سب ہی کے اندر اسپیس ہیں دوستہ نیکس ٹرک میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یدی ہمیں ان سب ہی ایماؤنٹس کا ٹوٹل کرنا ہو تو ہم کس فرقاش کریں گے دیکھیں ابھی میں ان ایماؤنٹس کا ٹوٹل کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ ٹوٹل نہیں آ رہا کیونکہ یہ دیکھیں ان سب ہی ایماؤنٹس کے آگے ایرار آ رہا ہے دیکھیں جب اس کا کارن یہ ہے کہ ابھی ایکسل اس کو ٹیکس کنسیڈر کر رہا ہے اس کو نمبر میں کنسیڈر نہیں کر رہا تو سب سے پہلے ہمیں ان ایرارس کو ہٹانا ہے تو دیکھیں ان ایرارس کو ہٹانے کے ہمارے پر دو طریقے ہیں میں آپ کو پہلا طریقہ بتاؤں گا جس میں آپ کو یہاں پر دیکھیں ایک کول کا سائن پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے ویلیو یہاں پر آپ ویلیو ٹائپ کریں گے پھر ویلیو کے اوپر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد میں آپ اپنے فگر پر کلک کریں گے یہ میں نے فگر کے اوپر کلک کیا پھر یہاں سے بریکٹ کو بند کیا اور انٹر پریس کیا اس کے بعد پورے فارمولے کو یہاں سے نیچے تک ہم پیشٹ کر لیں گے یہ میں نے اس کو سیلیٹ کیا اور کنٹرول ڈ کرا اس کے بعد میں آپ اس کا ٹوٹل کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس کا ٹوٹل کر دیا ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو یہ ٹرک کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو کیونکہ ایسے ویڈیو کو لائک کریں گے جب ہی میں آپ کے لئے اور ویڈیو بناوں گا اور مجھے بھی ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے جب آپ میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں عاشق کرتا ہوں دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سسکرائب بھی کریں گے تاکہ آپ کو ایسے ویڈیوز ملتے رہیں ٹھیک دوکھر اور میں آپ کو نیش ویڈیو ملوں گا نیش ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے جائے ہن ورنی مہادرم